بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا امید آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے اور اللہ کی خصوصی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی آج کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو انتہائی آسان طریقے سے بنانے کا طریقہ سکھا ہوں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرا چینل ٹیسٹری دھادیا کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ریسپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے تقریباً ہاف کپ سے زیادہ جو ہے وہ آئل ڈالا ہے اس شنواری چکن کڑھائی میں جو آئل کی مقدار ہے وہ عام چکن کڑھائی کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں چکن کو فرائی کرنا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک کی ڈال دی ہے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سا میں نے آئل میں مکس کیا ہے نمک کو ساتھ ہی میں اس میں جو چکن ہے وہ میں نے لیا ہے سیون ہنڈر گرام وہ اس میں میں ڈال دوں گی اس چکن کڑھائی میں زیادہ تر مسالہ جات استعمال نہیں ہوتے اس کے مسالہ جات انتہائی کام ہیں اس میں نمک کالی میرچ ٹوماٹر یہی اس کی بیسک چیزیں ہیں باقی تھوڑے سے ساتھ ہلکے پھر کے زیادہ مسالہ جات جو استعمال کیا جاتے ہیں آپ جو جو ریسپی کو دیکھتے جائیں گے آپ کو تمام ریسپی کا پتا چلتا جائے گا اس لئے پوری ریسپی کو دیکھئے گا تاکہ آپ پوری ریسپی کو فالو کر سکیں پوری ریسپی آپ کو سمجھ آسکیں شنواری چکن کڑھائی جو ہے یہ ان تمام چیزوں سے بنتی ہے جو کہ آپ کے گھر میں عام نارمل روٹین میں مجود ہوتی ہیں اس کے لئے آپ کو زیادہ باگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہوتی عام چکن کو اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جائے ہلکا سا گولڈن وائٹ کلر جو ہے وہ اس کا ہو جائے یہ چکن کڑھائی تقریباً پندرہ منٹ یا اٹھارہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں چکن کا رنگ جو ہے وہ وائٹ ہو سکا ہے بلکہ ہلکا سا گولڈن بھی ہو گیا ہے ہم نے کیونکہ نمک پہلے ڈالا تھا اس لئے اس چکر نے پانی جو ہے وہ نہیں چھوڑا یہ الکا الکا سا آپ کو گولڈن کلر نظر آ رہا ہوگا دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کپیز لہسن اور ادرک کپیز ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کی ہلکی سی بنائی کا لیں گے اس طرح سے کڑھائی کے سب سے بیسک چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں پیاز نہیں جاتا اور پیاز کے ساتھ جو اس کی دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ اس میں کڑھائی کے ساتھ جاتے ہیں اور سبز میر جاتی ہے کڑھائی کے ساتھ جو ہے وہی اس کی مسالہ بنائے گا وہی سب کچھ کرے گا اور اس کے ساتھ ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے سبز میر چوکی کڑھائی کے ساتھ جو ہے وہ میں نے اس میں لیے ہیں تقریباً چھے لیے ہیں میں نے درمیانے سائز کے ٹیماتر ابھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ وہ کس طرح سے ہم اس میں لگائیں گے ون ٹی سپون جو ہے اس میں کاری مرچ ڈالی اور اس کو اچھی طرح سے مکس آ پینا دو دو ہی سو میں کٹنے کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر لگا دینے ہیں اسی طرح سارے ٹیماتر جو ہے وہ آپ نے کٹ کے ڈال دینے ہیں آپ نے اس کا چھلکا نہیں اتارنا کیونکہ یہ دم میں خود ہی اس کا چھلکا جو ہے وہ اتر جائے گا آپ خود ہی دیکھئے گا تماتر اس طرح سے آپ نے کٹ کے اولٹے کر کے راکھ دینے ہیں اب یہ دم میں آپ دیکھئے گا اس کا چھلکا اتر جائے گا اب اس میں میں نے تقریباً پانچ سے چھے جو سبز مرچ ہیں وہ بھی میں نے کٹ کے ڈال دی ہیں میں نے تو لمبے رکھ کے کٹ کے ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو چھوٹی کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے اب جو اس کو ڈکن بند کر کے میں تقریباً کوئی آٹھ منٹ سے دس منٹ تک اس کو دم پر رکھ دوں گی اس کے بعد جو اس کے باقی بیسک مسالہ جات ہیں وہ ہم اس کے بعد ڈالیں گے اسی لئے پوری کی پوری ریسپی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ریسپی اصل میں ہے کیا اور اس میں ٹیسٹ کی ریزن کیا ہے اس لئے آپ پوری ریسپی کو فالو کیا کریں اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا آپ کے سامنے ذرا سا بھی پانی نہیں ڈالا تھا یہ ٹیماتروں کا اپنا چھوڑا ہوا پانی ہے اور یہ دیکھیں ٹیماتر جو ہیں وہ بھی گال چکے ہیں ان کا چھلکا جو ہے اس کا یہ دیکھیں ران سے اس کا چھلکا جو ہے وہ اتر جائے گا اس کے چھلکے کو اب ہم اتار لیں گے اس سے اس طرح سے تمام ٹیماتروں کے جو چھلکیں ہیں وہ ہم اتار دیں گے ہرکا سوال سے ایسے ٹچ کریں گے یہ دیکھیں ایسے سارے چھلکے جو ہیں وہ اتر جائیں گے سب ٹرماتروں کے چھلکیں اتر چکے ہیں اب ہم اچھی طرح سے ان کو پیچھ میں پیس لیں گے آگ جو تھی وہ ہم نے میڈیم لو پر رکھی ہوئی تھی آپ جو آگ وہ تھوڑی سی تیز تاکھیں گے یہ انتہائی زبردست مزے کی کڑھائی ہے آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کا مزہ ایکینا دوبالا ہو جائے گا کیونکہ انسان وہی انسان ہے جو کہ پہلے مسالوں کی طرف جا رہا تھا وہی انسان جو ہے وہ سادہ کھانوں کی طرف آ رہا ہے اور سادہ کھانے جو ہے وہ غزائیت سے برپور اور انتہائی نذیذ ہوتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا خودی جو اندر اس کا مسالہ ہے وہ بند رہا ہے اور وہ ٹماٹر کا اور لہسن کا ہی ہے کیونکہ اس میں پیاس بلکل نہیں ڈالے گے اب ساتھ ہی اس میں جو ہم نے مسالہ جا ڈالنے ہیں وہ بھی ڈالتے ہیں نمک اور کالی ملک جو ہے وہ ہم نے پہلے ڈال دی تھی ون ٹی سپون اس میں جائے گا دنیا پوڑر یا دنیا پیسا ہوا ساتھ ہی ون ٹی سپون جو ہے وہ اس میں جائے گا زیرہ آپ اس میں پیسا ہوا بھی زیرہ ڈال سکتے ہیں میں اس میں جو ہے وہ ہلکا سا پیسا ہوا ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے ذرا پوشبو جو ہے وہ زیادہ زبادست نمتی ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ تبدیلی میں آپ کے سامنے کرنے گے ہاپ ٹی سپون جو ہے وہ اس میں لال مرچ میں ڈال رہی ہوں صرف اس کا رنگت کے لیے برنہ اس میں لال مرچ یا ہردی کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہم ہلکی سی اس میں ہردی بھی ڈالیں گے کیونکہ ہردی جو ہے وہ امیون سسٹم کو جو ہے وہ صحیح کرتی ہے حالانکہ اس میں ہردی نہیں ڈالی جاتی لیکن کیونکہ آج کل امیون سسٹم جو ہے وہ انسان کا بہتر ہونا چاہیے بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے اس لیے ہم اس میں من بائی فور ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے ہردی پودر کا یہ جو لال مرچ ہے اور ہردی ہے اس کا اضافہ کیا ہے حالانکہ اس کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی آپ چاہیں تو ان چیزوں کو ڈالیں آپ نہ چاہیں تو نہ ڈالیں باکی مسالہ جات جو ہے آپ نے اسی طرح سے ڈالنے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو اس میں ٹماٹر نے مسالہ چھوڑا تھا پانی چھوڑا تھا وہ اس کا جو ہے وہ ہو چکا ہے ختم اس جگہ پہ ہم اس میں دہی ڈالیں گے اس میں ہاپ پاپ یا چار سپائن کے بل سپون جو ہے وہ ہم اس میں دہی ڈالیں گے بس اس کو اسی طرح سے مکس کر دیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی رنگت کتنی زبدست جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہے اب جو ہے ہم اس کی جو آنکھ ہے وہ میڈیم لوک لیم پھر کرنے کے بعد اس کو ہم تین سے چار منٹ تک جو ہے وہ بند سپ دیں گے تاکہ اچھی طرح جو ہے جو چیزیں ڈال لی ہیں وہ اچھی طرح سے اس میں پک جائیں ریڈی ہو جائیں چلیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں کیسا ہوا ہمارا چکن ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر کتنا زبدست آیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چکن جو ہے ہمارا بڑی زبدست طریقے سے یہ گل چکا ہے اور یہ انتہائی جوسی اور زبدست چکن ہے اب ہم اس کی گارنش کریں گے جب آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو ہمیشہ اس کو ہی ترجیح دیں گے کیونکہ انتہائی تیسٹی اور مزیکہ اور بہت جلدی تیار ہونے والا اور بہت کم مسالوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو باگ دوڑ کرنی پڑے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں تو چلیں اب اس کی گارنش کا کرتے ہیں اس میں ہافتی سپون جائے گا پسا ہوا گرم مسالہ اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا سوزدھنیاں وہی چیزیں جو گارنش کے لئے استعمال ہوتی ہیں ادرک کٹا ہوا جولین کٹنگ میں اس طرح سے اس کے ساتھ ہی سبزمیر جو ہے وہ بھی آپ نے ڈال دینی ہے بس جی آپ کی شنوالی کڑھائی جو ہے وریڈی ہے کھانے کے لئے بس جب آپ کھائیں گے تو خود ہی بول اٹھیں گے کہ واو کیا زبدست چیز ہے الحمدللہ آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت مزا آئے گا بنائیے گا کھائیے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اسلام علیکم باشی جب آپ باشی باشی موسیقی